آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم اب ہے ایک قومی نعراجوں میں نے آپ کو بتایا کہیں سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ نیازی صاحب جب تالیاں جیالوں کی سنتے ہیں بجیتے ہوئے آواز بنی گالا تک آتی ہے تو وہ چڑ جاتے ہیں گستہ آتا ہے اب خانے وال کے لوگ بھی زدھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول کے نام پہ تالیاں بجائیں گے آپ بے شک چڑے وہ چڑ جائے گا بھلے چڑے پاکستان پپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے دوران ڈرون کیمرہ سابق صدر آصف علی زرداری کی چھوٹی سابزادی آصفہ بٹو سے جار ٹکرایا جس کے بعد وہ زخمی ہو گئیں کنٹینر پر کھڑی آصفہ بٹو سے ڈرون کیمرہ ٹکرانے کا واقعہ ہانے وال میں پیش آیا آصفہ بٹو پاکستان پپلز پارٹی چیئرمن بلاول کے ساتھ ٹرک پر موجود تھیں جہاں پر ان کے سر پر ڈرون لگ گیا ڈرون لگنے کے بعد آصفہ اور بلاول دونوں کنٹینرز کے اندر چلے گئے ڈرون ٹکرانے کے بعد زیادہ زہمی ہونے کے باعث آصفہ بٹو زرداری کو تیبی امداد کے لیے ملتان منتقل کر دیا گیا ہانے وال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ میری بہین آصفہ بٹو بہت بہادر ہیں پتہ نہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے ان کے سر پر ڈرون لگا آصفہ بی بی ہمارے ساتھ تھی اور ساتھ ہی رہیں گی ایمبولنس والوں نے کہا کہ سٹیچنگ ہوگی لیکن آصفہ نے کہا نہیں صرف پٹی کر دیں بعد ازاں آصفہ کی بین بختاور بٹو زرداری نے ٹویٹر پر ان کی تصاویر بھی جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی پیشانی کے دائیں جانب بینڈج لگا ہوا ہے دوسری طرف پاکستان پپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی چھوٹی بیٹی آصفہ بٹو زرداری سے رابطہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی تاہم پاکستان مسلم لیک نون کی نائب صدر مریم نواز سابق وزیراعظم بینظیر بٹو کی سبزادی آصفہ بٹو کے لیے دعا گو ہیں مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ اور لانگ مارچ کے تمام شرکہ مفہوظ رہیں حیال رہے کہ پاکستان پپلز پارٹی کا لانگ مارچ کریچی سے شروع ہو کر منزل کی طرف روان دوان ہے اس وقت لانگ مارچ ہانے وال میں موجود ہے اور اس کی اگلی منزل سائی وال ہے پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری نے اپنے جلسوں میں وزیراعظم عمران حان کو پیغام دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ استیفہ دیں اور الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں موسیقی